بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملو کے ہلدی کیچن میں آپ لوگوں کو ویلکم ہے آج شان مسالہ سیریز میں جو ریسپی آپ کو دی جارہی ہے وہ ہے ریسپی نمبر سیون سامبر مسالہ جو کہ بہت ہی آسان ہے اور جسے کھانی میں اتنا ہی مزا آتا ہے تو چلیں اس کو بنانا ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے یہاں پر کڑی لیو ڈال دی ہیں جو کہ بیس سے پچیس ہوں گے رائس دو ٹیبل سپون کوئی بھی رائس آپ لے لیچے گا اُرت کی دال جس کو ماشد دال بھی بولتے ہیں ون ٹیبل سپون ہے میتی دانا ون ٹی سپون زیرا میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون ہم نے سارے مسالے جو ہیں رائے روز کرنے چنی کی دال میں نے یہاں پر لیے دو ٹیبل سپون بھر کے لیے اور ساتھیاں پر دھنیا جو میں ڈال رہی ہوں وہ ہے فائیو ٹیبل سپون ٹیک ہے یہ میں ڈرائی چلی جو ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں چھے سے آٹھ اگر چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں ونہا اتنا ہی رکھیں گے تو ٹیسٹ اس کا اچھا آئے گا ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ اگر آپ لوگ اس میں ہینگ ٹالنا چاہتے ہیں تو اسی سٹیج پر ڈال دیجئے گا اگر وہ ثابت فارم میں ہے بس یہ ان مسالوں کو تھنڈا کر کے پھر اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے بلکل پورڈر ہم اس کو یہاں پر بنا لیں ٹیک ہے اس کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بلکل پورڈر سا اس کو بنا لیا ہے ٹیک ہے اچھا جی ایک چیز میں وہاں پر آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ ہینگ ڈالنا چاہتے ہیں ثابت ہے تو آپ نے روز کے ٹائم پر ڈالنا ہے اور اگر وہ پورڈر فارم میں ہے تو اس ٹائم پر آپ نے دالنا ہے لیکن کیونکہ ہمارے ریلیجن میں ہینگ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے تو دو طریقے کی thought ہیں یہاں پر اس لئے بہتر رہتا ہے کہ آپ save side پر ہو جائیں تو میں یہاں پر آپ کو اس کا substitute بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر ہینگ نہیں لکھانا چاہتے یا نہیں ڈالنا چاہتے یا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں پر کیا ڈالیں گے تو فیلال تو میں اس میں یہاں پر ہلدی ڈالی میں نے 1 ٹی سپون ٹھیک ہے ساتھ ہی یہاں پر میں نے نمک ڈالا ہے 1 ٹی سپون ٹھیک ہے اور مرچے میں یہاں پر ڈال رہی ہوں 1 ٹی بل سپون اگر آپ کو کم کھانی ہے تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جے ہماری یہ تینوں مسائلے ڈال گئے ہیں اچھا جو اب یہاں پر یہ گارلک پورڈر 1 ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اور انین پورڈر 1 ٹی سپون یہ دونوں جو چیزیں ہیں انین پورڈر اور گارلک پورڈر یہ ہینگ کا کام کریں گے یعنی کہ آپ کو وہ ٹیس دیں گی جو ہینگ ڈالنے سے آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ہینگ ڈالنا چاہتے ہیں ہینگ کا پورڈر ڈالنا چاہتے ہیں تو ان دونوں چیزوں پہٹا دیجئے گا اور ہینگ ڈالنے دیجئے ٹھیک ہے مزیدار سے ہمارا یہ سامبر مسائلہ تیار ہو گیا ہے اور بس یہ اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کیجئے گا اور جتنا آپ نے ایک وقت میں کھاتے ہیں بناتے ہیں اتنا آپ ایک ائر ٹائٹ جارل میں کر کے کچن کیابنٹ میں رکھ لیجئے گا اور باقی کا جو ایکسٹرا مسائلہ ہو اس کو کسی بھی ڈبے میں کر کے کسی بھی پالی بیک میں کر کے آپ اسے فریزر میں رکھ دیجئے گا اس وقت میں آپ کو اس لیے فریزر میں رکھنے کے لیے کہہ رہی ہوں اس مسائلے کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چاول بھی ہے اور ڈالے بھی ہیں اگر آپ کسی موسچر والی پلیس پر رہتے ہیں تو پھر تو ان میں کیڑا لگنے کے چانسز ہوتے ہیں اور ایک اور آپ کو میں اس کا بتاتے ہوں کیڑا نہ لگے کہ اس کے اندر آپ سابت جو گول والی لال مرچے ہوتی ہیں وہ اس تھیلی میں ہی اسی بیگ کے اندر ڈال کر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو اس سے بھی نہ تو جالا پڑتا ہے اور نہ ہی کیڑا لگتا ہے ٹھیک ہے تو بس جی لیکن اگر ہم پالی بیگ میں کرتے ہیں تو فریزر میں رکھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے اور کم جگہ لیتی ہے چلیں جی اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ریسیپی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ مسالہ ریسیپی میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اسی کے ساتھ آپ منہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ میرے چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو فوراں پہنچ سکے